گزشتہ برس افغانستان کی صدارتی انتخابات میں ہونے والی مبینہ دھانتی کی وجہ سے انتخابات سے چھے روز قبل دستپردار ہونے والے صدارتی امیدوار ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے ایک ایسے وقت میں امریکہ کا دورہ کیا جب چند ہی روز قبل افغان صدر حامد کرزئی کو واشنگٹن میں کھلے دل سے خوش آمدیت کہا گیا گو کے گزشتہ برس افغان صدارتی انتخابات میں ہونے والی دھانتی کے بعد مبسرین صدر کرزئی کے واشنگٹن میں استقبال کو بیدس قیاس ٹھیرا رہے تھے ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے اپنے دورہ امریکہ کو افغانستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کی ایک کاوش قرار دیا اور کہا کہ افغانستان میں قیام امن عالمی برادری کی مدد کے بغیر نامحکن ہے افغانستان کی موجودہ صورتحال ایک گڑمٹسی تصویر پیش کر رہی ہے جس کی وجہ سے افغانستان کی جمہوریت کے لیے گجستہ چند سالوں میں اٹھائے گئے چند اچھے اقدامات بھی خطرے میں دکھائی دیتے ہیں لہٰذا اس کمپیر صورتحال میں ہمیں بہترین چاست اقدامات کی ضرورت ہے اور اس ضرورت میں عالمی برادری کا کردار افغانستان کے لیے اہم ہوگا جبکہ میری نظر میں افغانستان کے مسائل کے حوالے سے افغانستان اور عالمی برادری کا کسی نکتے پر متفق نہ ہونا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے گیارہ ستمبر کے باقیات کے بعد امریکہ کی جانب سے اس میں طالبان کے ملوث ہونے کے الزامات کے بعد افغانستان میں طالبان کے خلاف شمی کی جانے والی جنگ کو آٹھ برس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اس عرصے میں افغانستان کو بہت سے مسائل سے گزرنا پڑا جن میں افغان عوام کو درپیش مشکلات کے ساتھ ساتھ افغانستان میں جاری سیاسی عمل کو ٹھیس پہنچنا بھی شامل ہے جسے ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے مطابق اب پٹری پر واپس لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے عوام کے لیے اس خطے میں امن بہت ضروری ہے اور ہمیں امن کی کاوشوں کو پٹری سے اترنے نہیں دینا چاہیے مگر اس کے ساتھ سیاسی اور جمہوری عمل کو بچانا بھی ضروری ہے یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ افغانستان میں جمہوریت نہیں چل سکتی ہمیں اس سے اور دہشتگردی سے نمٹنا ہوگا اگر ہم نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا تو یہ جمہوریت اور وسائل کو ضائع کرنے کے مترادف ہوگا مجھے امید ہے کہ اس مشکل وقت میں ہر کوئی اپنی ذمہ داری نبھائے گا دہشتگردی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا سامنا اس وقت ناصف افغانستان بلکہ پاکستان کو بھی روس مرہ کی بنیاد پر ہے مبصرین کے مطابق اس مسئلے سے نکتے بغیر خطے میں امن کے قیام کی کاوشیں بیکار اور بے معنیسی لگتی ہیں ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کا کہنا ہے کہ بظاہر افغان اور پاکستان حکومت کے درمیان تعلقات خیر سگالے پر مبنی ہیں مگر دہشتگردی سے لڑنے کیلئے پاکستان اور افغانستان دونوں ممالک کو ہنگامی بنیادوں پر اقتامات اٹھانے کی ضرورت ہے میرے انزلیق دونوں حکومتوں کی ترمیان اچھے تعلقات ہیں مگر ہمارے خطے کے لیے اہم سوال یہ ہے کہ کوئی اس بات پر ایکین رکھتا ہے کہ دہشتگردی خارجہ پالیسی کے نفاظ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے یہ ایک تشویشناک عمر ہے اور میرے خیال میں سب نے ماضی سلوک سکھا ہے اگر آپ پاکستان کو دیکھیں جہاں ہر دوسرے روز طالبان کی کاروائیوں سے بہت سے انسانی جانے ضائع ہو جاتی ہیں میرے خیال میں پاکستان نے اچھی کاوشی کی ہیں دہشتگردی جو ہمارے خطے کے لیے باہمی خطرہ ہے سے نمٹ کر ہی ہمارے خطے کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن کے قیام کے بغیر خطے میں آدم استحکام کی صورتحال اور افغان عوام کے حالات میں تبدیلی لانا ممکن نہیں مدیہا انفر بردو پیو اے واشنگٹن